خوف خوف پیدا ہونے کے لیے خطرے کا ہونا ضروری نہیں خوف انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے حالات سے بھی اور خیالات سے بھی جب انسان اپنی کسی خوائش کا جواز اپنے ضمیر میں نہیں پاتا تو خوف زدہ ہونا لازمی ہے خوف ناروہ خوائش کا اولین سگنل ہے ہر انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ضرور ہوتی ہے اور اگر وہ محبوب انسان اپنی ہی ذاتِ گرامی ہو تو خوف سے بچنا مخال ہے اپنے آپ سے محبت دوسرے انسانوں سے تصدیق کا تقاضہ کرتی ہے اور دوسرے انسان اس انسان سے محبت نہیں کر سکتی جو اپنے آپ اور صرف اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے دوسروں کے عدم تعبن کا خیال ہی خوف پیدا کرتا ہے خوف اس بات کا ہوتا ہے کہ مجھے جاننے والے مجھے ماننے والے نہیں ہیں آخر کیوں نہیں ہیں کسی انسان کو انسانوں میں محبوب بننے کے لیے ان سے محبت کرنا پڑتی ہے اور دوسروں سے محبت کرنے کا عمل اپنے آپ سے غافل ہونے کا عمل ہے اور یہ عمل اپنی ذات سے محبت کرنے کے عمل کے خلاف ہے اس لیے محبتِ خوائش خوفِ خلق سے مبرہ نہیں ہوتی خوف ایک اندازِ نظر ہے ایک نکتہِ نگاہِ ایک واہمہ ہے جو حقیقت بن کر سامنے آتا ہے ہر حادثہ ضروری نہیں کہ رونما ہونے سے پہلے خوف پیدا کریں اور ہر خوف ضروری نہیں کہ کسی حادثے پر ہی ختم ہو حادثہ اطلاع کے بغیر آتا ہے خوف بزاتے خود ایک حادثہ ہے جو آتا ہے اطلاع کے بغیر اور انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے یہ کس بیٹھیا کہاں سے آتا ہے کیسے آتا ہے کیوں آتا ہے کیا معلوم بدنیتی کی فوری سزا خوف ہے نیت اعمال سے مکفی ہوتی ہے اس لیے خوف اعمال کے نتیجوں سے بے نیاز ہوتا ہے لہٰذا ایسا عمر جس کی نیت بری ہو اور نتیجہ اچھا ہو خوف پیدا کرتا رہے گا وہ عمر جس کی نیت اچھی ہو خوف برا ہو خوف سے آزاد رہتا ہے خوف دراصل بری نیت کی تخلیق ہے نیت کی اصلاح کے بغیر یہ سزا ختم نہیں ہوتی اللہ کے دوستوں اور خاص بندوں کی یہ پہچان بتائی گئی ہے کہ ان کے ہاں خوف اور حضن نہیں ہوتا اللہ کے دوست نیت کی پاکی ذگی کے بغیر کوئی عمل نہیں کرتی ان کے اعمال اچھی نیات کی وجہ سے درست ہیں نتیجے سے بے نیازی ہی خوف سے بے نیازی ہے اندیشہ ہماری خواہش کے برعکس کسی نتیجے کا امکان ہے جب خواہش خوش نیت ہو تو کسی بھی قسم کا نتیجہ خوف پیدا نہیں کر سکتا جب خواہش بد نیت ہو تو کسی بھی قسم کا نتیجہ خوف سے نہیں بچا سکتا اللہ کے دوستوں کو ملال نہیں ہوتا ہے کسی شئے کے کم ہونے یا گم ہونے سے ملال پیدا ہوتا ہے اگر انسان اپنے کسی حاصل پر ہمیشہ قابل رہنے کی خواہش نکال دے تو ملال پیدا نہیں ہوگا مثلا اپنے حسن اپنی جوانی کو ہمیشہ قائم رکھنے کی لاحاصل خواہش نہ کی جائے تو کبھی ملال نہیں ہوگا خوف اور حضن حاصل کو مستحکم بنانے کی خواہش اور کوشش کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں زندگی کو ہمیشہ زندہ رکھنے کی خواہش موت کے خوف سے نہیں بڑھ سکتی زندگی صرف ماضی اور مستقبل کے سنگم کا نام ہے ماضی اور مستقبل دونوں ہمارے اختیار میں نہیں حال پر اختیار پر قرار رکھنے کی صحیح ناکام خوف کے سوا کچھ پیدا نہیں کر سکتی خود کو محفوظ بنانے کی خواہش غیر محفوظ ہونے کا اعلان ہی تو ہے ایسا کیوں ہے شاید زندگی اپنے اندر گرتی رہتی ہے ریت کی دیوار کی طرح اسے کسی آنتی یا طفان کے تکلف کی ضرورت نہیں انسان کا وجود اور ارادہ اندر سے مفلوج ہوتے ہیں باہر کے موسم تو ہمیشہ وہی رہتے ہیں بہاریں اور خضائیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن ہم اپنے اندر بے نام اندیشیں پھالتے رہنے کی وجہ سے یک سر بدل جاتی ہیں اور پھر ہمیں نہ بہار راست آتی ہے اور نہ خضائیں انسان اندر سے ٹوٹ جائے تو تعمیر حیات کی کتابیں مدد نہیں کر سکتی ہیں خوف اس انسان کو اس انسان سے آتا ہے جس کو وہ خوف زدہ کرتا ہے ہمارے رتبے اور مرتبے ان لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں جو ان مراتت کے خواہ ہوں ہمارے خوف کی وجہ سے وہ دل ہی دل میں ہمیں ناپسند کرتے ہیں اور پھر یہی ناپسند لیدگی ان کے چہروں پر سوالات لکھتی ہیں اور ان سوالات کو پڑھ کر ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں امیر آدمی جب غریبوں کو ناراض دیکھتا ہے تو اسے ان سے خوف محسوس ہوتا ہے کہ یہ گنگا خطرہ اگر زبان کھول دے تو جانے کیا ہو جائے ہر ظالم کو مظلوم سے خوف محسوس ہوتا رہتا ہے ڈرنے والا ہی ڈرانے والا بن جاتا ہے ہم جس دشمن سے ڈرتے ہیں وہ بھی تو ہم سے ڈرتا ہے ادھر کے پاس ہمارا خوف پرورش پاتا رہتا ہے جس نے ہمارا سکون برباد کیا اس کو کب چین نصیب ہو سکتا ہے یہ قانون فطرت ہے اندھیرہ اجالہ ایک دوسرے سے ڈرتے ہی رہتے ہیں پیسے گرنے اور جمع کرنے والا غریب ہو جانے کے ڈر سے سو نہیں سکتا باغی لوگ حکومتوں سے ڈرتے ہیں باغی لوگ حکومت سے ڈرتے ہیں حکومت وغاوتوں سے ڈرتے ہیں اور ڈرنا بھی چاہیے طلبہ اساتذہ سے ڈرتے ہیں اور اساتذہ طلبہ سے ڈرتے ہیں ڈرانے والا بہرحال ڈرتا ہے خوف ایک حد تک تو خیر جاہد ہے خوف احتیاط پیدا کرتا ہے اور احتیاط زندگی کے تیز سفر میں ایک موضوع اور مناسب عمل ہے لیکن ایک حد سے زیادہ خوف ہو تو انسان کا سارا تشخص اس کی ساری سائیکی اس کا باطنی وجود سب ٹوٹ پوٹ کا سکار ہو جاتے ہیں خوف ان کی رنگت اور ہڈیوں کا گودہ ختم کر دیتا ہے خوف زدہ انسان پتوں کی کھڑکڑا ہٹ سے ڈرتا ہے سرسراہٹ سے ڈرتا ہے وہ آنے وانوں سے ڈرتا ہے وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے اپنے آپ سے ڈرتا ہے اپنے ماضی سے ڈرتا ہے اپنے حال سے ڈرتا ہے اپنے مستقبل سے ڈرتا ہے بلکہ اپنے پرائے یہاں تک کہ اپنے ہی سائے سے ڈرتا ہے خوف اگر ایک بار دل میں بیٹھ جائے تو پھر وجہ کے بغیر ہی خوف پیدا ہوتا رہتا ہے دسے ہوئے انسان کے لیے ہر امکان ایک ٹریجیڈی ہے اس کے لیے ہر واقعہ ایک حادثہ ہے خوف زدہ انسان خود کو اس بھری ہوئی دنیا میں تنہا محسوس کرتا ہے خوف احساس تنہائی ضرور پیدا کرتا ہے خوف زدہ انسان کی مثال ایسے ہے جیسے کسی وسیع سہرہ میں تنہا مسافر کو رات آ جائے اور جب انسان اپنے وجود سے بے خبر ہو اسے اپنے وجود کا احساس بھی مشکل سے ہوتا ہے خوف سے بچنے کا واحد مناسب اور سہر طریقہ یہی ہے کہ انسان میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے یہ خوف ہر خوف سے نجات دلاتا ہے انسان اپنے آنکھ کو اللہ کے سپرد کر دے تو ہر خوف ختم ہو جاتا ہے اگر منشائے الہی کو مان لیا جائے تو نہ زندگی کا خوف رہتا ہے نہ موت کا نہ امیلی کا نہ غریبی کا نہ عزت کی تمنہ نہ زلت کا ڈر یہ سب اس کے انداز ہیں وہ جو چاہے عطا کریں ہمیں راضی رہنا ہے ورنہ ہماری سرکشی اور خود پسندی کی سزا صرف یہی ہے کہ ہمیں اندر سے دگوچ لیا جائیں ظاہر کے جسم میں تو کوئی خراش نہ ہو لیکن اندر سے باطنی موجود کاش کاش اور پاش پاش ہو چکا ہو جب زمین والوں کی بدعمالیاں حد سے بڑھ جائیں تو آسمان سے عذاب کا دیباچہ خوف کی صورت میں نازل ہوتا ہے ممالک حکومتیں معاشرے تہذیبیں افراد غرز کے ہر زی جان خوف زیدہ ہوتا ہے ہر شخص یہی محسوس کرتا ہے کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے ہر ارتکا اندیشے سے دوچار ہوتا ہے ہر شئے ایک بے نام اندیشے کے سائے میں لپٹی ہوئی نظر آتی ہے جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو سکون انسان سے دور کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ اندیشہ خوف مسلط کر دیا جاتا ہے جب اندگی اپنی افادیت مانویت اور تقدیز کھو دے تو نتیجہ خوف کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے انسان جب انسانیت ترک کر دے تو اسے خوف سے بچانا مشکل ہے خوف اور مسلسل خوف بے وجہ اور بے مانی خوف ایک عذاب ہے اس کربے مسلسل سے بچنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ انسان خوف خدا رکھے انسان یہ نہ بھولے کہ اس کا قیام عارضی ہے اسے ضرور اسی راستے پر گامزن ہونا ہے جس پر اس کے اباؤ اجداد سفر کر گئے خیال اور عمل کا فرق کم کرنے سے خوف کم ہو جاتا ہے اپنے حاصل اور حق میں فرق مٹ جائے تو خوف ہٹ جاتا ہے خوف کسی غلطی کسی غفلت کسی گناہ اور کسی جرم کی یاد ہی کا نام ہے خوف خود کوئی شہر نہیں یہ صرف نشان دہی ہے کسی ناروہ عمل کی کسی نامناسب رویہ کا نتیجہ ہے خوف صدا انسان اول تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اور اگر کر دی لے تو غلط فیصلہ کر جاتا ہے خوف احساب شکن بیماری ہے اس سے انسان کی تمام فکری صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں اور اس کی شخصیت ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے خوف کا پسندیدہ مسکن اس انسان کا دل ہے جس میں احساس گناہ تو ہو لیکن گناہ چھوڑنے کی طاقت نہ ہو خوف صدا انسان کی ہر بازی مات ہر جنگ شکست اور ہر کوشش ناکام ہوتی ہے خوف خوراک سے طاقت اور نیند سے رہت چھین لیتا ہے سب سے بدقسمت ہے وہ انسان جو اپنے مستقبل سے خائف ہو جدا ہونے والے ہمراض اور عدب نہ کرنے والی اولاد سے خوف آتا ہے اگر خیال کی اصلاح ہو جائے تو خوف دور ہو سکتا ہے ماضی کی غلطیوں پر توبہ کر لی جائے تو خوف دور ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر لیا جائے اس کے فضل سے مایوسی نہ ہونے دی جائے تو خوف نہیں رہتا ہے کوئی رات ایسی نہیں جو ختم نہ ہوئی ہو کوئی غلطی ایسی نہیں جو مات نہ کی جا سکے کوئی انسان ایسا نہیں جس پر رحمت کے دروازے بند ہو رحم کرنے والے کا کام یہی ہے کہ رحم کریں رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے اور یہ رحم ہوتا ہی رہتا ہے کسی کو خوف زدہ نہ کیا جائے تو خوف کا عذاب ڈل جاتا ہے دعا سے خوف دور ہوتا ہے اور دعا کا حاصل اور اس کا محاصل ہی یہی ہے کہ یہ ہمیں ہمارے خوف سے نجات دلاتی ہے